اسلام علیکم ایموریون کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاگ جی بلوکو کرتے ہیں یہاں پہ آغاز میں بھی جا رہی تھی اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے دیکھیں میں اس کے سکول میں پہنچ چکے ہوں گے نا گارڈن میں اب اس کو یہاں پہ اللہ حافظ کیا اور میں وہاں سے آ چکی تھی مجھے یہاں پہ جانا تھا میڈیکل سٹور میں دعائی کے لینے تھی کچھ تو وہ بند تھا ساڑھے آٹھ کا ٹائم وہاں تھا لیکن تقریباً وہ آٹھ پنگتالیس میں اپن ہونا تھا پندرہ منٹ تھے میں نے کہا چلے ہوتی دے میں گھر چلے جاتے ہیں گھر نزدی کی تھا میں نے کہا گھر جا کے ناشتہ وغیرہ بچوں کو دینا ہے ابھی تو سو ابھی یہاں پہ آ چکیوں میں گھر کیونکہ بڑی بیٹی بھی آج پھر سے سکول نہیں کی اس کے طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اس کے ابھی تک تو اس وجہ سے وہ بھی گھر تھی تو میں نے کہا ناشتہ دے کے پھر واپس آ کے لے جاؤں گی سو ابھی گھر میں یہاں پہ آئی تھی وہ کچھ نہیں کھا رہی تھی وہ کوئی بھی چیز کہہ رہی تھی یہ بنا دوں وہ بنا دوں وہ کہہ رہی تھی نہیں مجھے بک نہیں ہے مجھے کچھ نہیں کھانا سو میں نے سوچا کہ اسے فریش جوز بنا دیتی ہوں بنانے کا اور ایپل کا تو وہ بھی میں نے اسے بنا کے دیا اس پہ وہ راضی ہوگی کہ ٹھیک ہے چلے مجھے بنا دیں سو میں نے کہا اسے دعائی دینی ہے تو پھر ایسے تو نہیں دینی نا سو یہ دیکھے صبح میں نے دیکھا اٹھ کے کہ ہز بیڈنا سواز تقریباً چار بجے گئے ہیں صبح گھر سے تو پتہ نہیں کیا ناشتہ کرنے لگے کیا کیا انہوں کے سارا نمکی گرا دیا اور سارا پلیٹ میں ڈال کے رکھ کے چھلے گئے نیچے جو گرا تھا اس کو تو صاف کر گیا اور سارا پلیٹ میں ڈال کے نہ رکھ دیا تم رہنے دو میں خود ہی چلا جاؤں گا سو دیکھیں اب ویسے بھی رمضان شروع آ رہا ہے اب تو میں پھر سہری سہری ہو کرے گی تین بجے تو پھر اس کے بعد ہی انہوں نے جانا کرنا ہے تو اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ایک دن ہے چلے میں منیج کر لوں گا سو ابھی یہاں پہ ناشتہ کر کے خود بھی بیٹی کو بھی دیکھیں میں اب دوبارہ جا رہی تھی میڈیکل سٹور میں میں یہ درستہ آسمان میں جہاز ایک جا رہا تھا تو میں اس کو دکھانے کے کوشش کر رہی تھی جیسے بچپن میں ہمیں بڑا وہ جہاز دے کے باغا باغا کرتے تھے سو آج ایسے میں نے بھی سیریوں پر اس کے آواز سنی میں باغ کے نیچے آئی لیکن وہ کافی دور تھا نظر نہیں زیادہ آیا سو میں دوائی لے لی تھی دوائی لے کے ابھی میں گھر آ چکی تھی ابھی میں کرنیل بنانے لگی تھی کیمہ سو یہ دیکھیں میں نے اس میں کیمہ کو دو کے لسندرک وغیرہ پیاس ڈال کے اب اس میں میں نے سارے گھر کے مسائلیں ڈال کے تو اس کو رکھ دیا تھا سو یہاں پہ یہ ہوا کہ میں اس کو رکھ کے اندر چلی گی تھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے سو اچانک میں ذہن میں آیا کہ میں تو کیمہ رکھ کے آئی ہوں لیکن پانی بالکل خوشک ہو چکا تھا ابھی دھو تین منٹر لیٹ ہو جاتے تو شید جال جاتا لیکن خیر میں پہنچ گئے ٹائم پہ سو ابھی میں نے اس کو بھوننا ہے ایک آسے ویڈیو بنا رہی تھی نا تو مٹر ڈالنے کی کوشش کی ہے مٹر ڈالی نہیں پھر کیمرہ بند کر کے تو دوبارہ سے میں نے انڈالی تھے مٹر اور نمبو تھوڑا سا ایڈ کیا تھا دہن ڈال کے میں نے اسے مون لیا تھا پہلے تھوڑا سا اب میں نے اس میں مٹر وغیرہ مٹر ڈالیا ہے مجھے تو ویسے آلو اچھے لگتا ہے اس میں ڈالنا لیکن بچے نہیں کھاتے آلو والا کیمہ اور ریزمنٹ بھی نہیں کھاتے سو میں اس لئے انہیں کیمہ والا پسند ہے سو اس لئے میں کیمہ والا ہی بناتی ہوں زیادہ سو یہاں پہ دیکھیں ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی لگا دیا ہے اور یہ چاول کل کے پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا میرے سوا اس کو کھانا بھی نہیں کسی نے چلے میں ہی کھا لیتی ہوں میں نے پھر گرم کر کے نا تو کھایا لیکن وہ ٹیسٹیکل سے بھی زیادہ ٹیسٹ آیا چاولوں کا کل کے پڑے ہوئے تھے سو اب یہ دیکھ کیمہ ہو چکا تھا بریڈی سو مٹر بھی گل چکے تھے میں اس پہ دنیا ڈال دیا ہے یہ ہو چکا ہے ریڈی میری بیٹی کی نا تب یہ تب بھی تک ٹھیک نہیں ہوئی دوائی بھی دی یہ نا میں بس اسی چکر میں ہوں کہ شاید گھر میں دوائی دینے سے ٹھیک ہو جائے ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جانا پڑے پوائنٹمنٹ لینے پڑے گے اور پھر اس چکر میں دو تین دن لگ جائے گے تو میں تو یہی تھا کہ گھر میں ٹھیک ہو جائے خیر یہاں پہ بھی میں لنچ کے بعد اس بین کے لیے چاہے بنائی اور پھر میں چلی گی تھی اپنی بیٹی کو لینے سکول تو میں جانے لگی تھی خود پھر میں نے کہا اس بین آ چکے ہیں تو میں نے کہا چلے میرے ساتھ مجھے مارکٹ بھی جانا ہے تو پھر اس لئے اب ٹائم پانچ میٹ رہ گئے تھے میں نے کہا جاتے دس پندہ میرے لگ جائیں گے اس چلے میرے ساتھ سو یہاں پہ ابھی میں آ چکے اپنی بیٹی کو سکول لینے سو اس سے میں نے اب لے لیا ہے اب ہم جائیں گے یہاں سے جی مارکٹ آج تو دیکھیں موسم ایسی تھا جیسے گرمی ہو گئی ہوئی تھی بچوں نے جیکٹے اتار کے دے دی فوراں سو خانی یہاں پہ پھلاور اسے توڑنے لگ گئی سکول کا گرڈن میں سے ساتھ میں اس کی فرنز بھی تھی پھول توڑے تھے اور یہ پھول توڑ کے نہ مجھے دے رہی تھی سو اتنا پیارا سو اس نے چھوٹا سا گردستہ بنا کے دی ہے یہ دیکھیں کتے پیارے اسے پھول ہیں سو ابھی میں اسے کہہ رہی تھی کہ چلو گر چلیں وہ بچے سارے لگے تھیں در اس کی دوستے بھی ساتھ پھول توڑنے کے لیے سو ابھی ہم جائیں گے جی گر مارکٹ پہلے سوری مارکٹ جاؤں گی مجھے یہاں پہ سے کچھ فروٹ لینا تھا تو بس اسی کے لیے آئی ہوں سو خانی کو میں نے کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھو کہتی نہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے تو میں نے کہا چلیں جی آپ بھی چلیں سو یہ دیکھیں ہم ابھی لے رہے ہیں یہاں پہ جی فروٹ لے رہے ہیں اور پھر جسٹ مجھے فروٹ ہی چاہیے تھا بس اسی کے لیے آئی تھی سو یہ دیکھیں ہم نے لے لیا یہاں جی فروٹ اب ہم جائیں گے جی اب خانی ساتھ ہے تو پھر ایسے تو ہوتا ہے نا کہ خانی کچھ نہ لے چلو اس نے چاکلٹ بھی لے لی ساتھ ایک سو ابھی ہم جائیں گے گھر واپ یہیں پہ میں چاہوں گے آپ سے اجازت اللہ حافظ